الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشہ مبارکو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مہینے میں جو انواق و برقات اور تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس میں نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا وافر حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں ظاہراً باطلاً تمام گناہوں سے پاکی اور صفائی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن شرح میں خود اشارت فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ کہ وہ پیارے نبی ان کو یعنی اس امت کو کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں انہیں قرآن شریف کے بارے میں بتاتے ہیں قرآن شریف کے مضامین قرآن شریف کے اندر کیا اللہ تعالیٰ ہم سے اشارت فرماتا ہے اس کے مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ قرآن شریف کے اندر جو مضامین ہے جو اس میں اسباق ہے جو اس میں درس ہے درسِ ہدایت جو اس میں موجود ہے اسے ہم مطالع کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج انشاءاللہ وہی تفسیر کے مضامین کچھ آپ کے سامنے پیش کریں جائیں گے پچھلے ہفتے حضرتِ عبراہیم علی نبینا و علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدد عالی ہیں ان کے اور نمرود کے درمیان جو مقالمہ بسورتِ مناظرہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتو کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نمرود نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا رب اللہ تعالی ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کریں تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام بلا خوف و خطر اس کے دربار میں پہنچ گئے اور ایک مناظرہ شروع ہوا نمرود نے کہا کہ اے عبراہیم علیہ السلام بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جیلاتا ہے اور مارتا ہے زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چونچہ کیا کیا اس نے کہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی یعنی ایک کو مار ڈالنا تھا اور دوسرا رہا ہو چکا تھا تو نمرود نے کیا کیا جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو تو چھوڑ دیا اور جب بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جیلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا تو حضرت عبراہم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بلکوری احمق بے وقوف اور نہائی تھی ایک ہامر آدمی ہے جو جیلانے اور مارنے کا مطلبی نہیں سمجھا اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی چنانچہ آپ نے اشارت فرمایا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورپ سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال دے سورج ہر روز ایس سے نکالتا ہے ویس میں غروب نکالتا ہے اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو ویس سے سورج کو نکال حضرت عبراہم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت عبراہم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا تو قرآن شریف نبی سور بخرہ میں اس کا پورا مضمون بیان کیا ہے اس میں کیا ہمیں در سے ہی اہدایت ملتے ہیں سب سے پہلا سبق یہ کہ حضرت عبراہم علیہ السلام خداوند تعالی کی توحید کے اعلان پر پہار کی طرح قائم رہے نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خوف آپ کو لاہق ہوا نہ اس کے ظلم و جبر سے منعوب ہوئے بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شولوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عظم استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نارے توحید بلند کر دے رہے پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا اس پر بھی آپ کے عظم استقامے میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دے کر حضرت عبراہم علیہ السلام کو مرعوب کر دے لیکن حضرت عبراہم علیہ السلام نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایک ایسی مضبوط اور دندہ شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق کا بکہ ہو کر لا جواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس قرم حق کی تجلی ہو گئی کہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کیا نزہوقا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل مٹنے والا ہی تھا بلاخر حضرت عبراہم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود نمرود کیسے ختم ہوا نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے حلا کر دیا گیا اللہ تعالی کی قدرت دیکھے کہ ایک اپنے آپ کو خدا کہنے والا دعویٰ کرنے والا معذر اللہ ظالم و جابی شخص کو ایک حقیر سے مخلوق سے ختم کر دیا حضرت عبراہم علیہ السلام کی اس عصوے حسنا سے علم حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و حراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دن تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی اور بلاخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقینا خائب و خاسر ہو کر حلاق و برباد ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی دوسر سبق میں یہ ملتا ہے کہ یہ ایمان و رقیدہ ایمانوں کو مؤمنین کو غیب سے روزی کا سامان دے گا اس لیے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت عبراہیم آرہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا پانی دانا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانا بھی نہیں محصر ہوا تو اللہ تعالی نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کے اس عقیدے کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا کہ ان اللہ ہوا رزاق ذو القوة المتین یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یقین روزی دینے والا اللہ تعالی ہی کی ذات مبارکہ ہے جو مری مضبوط طاقت و قدرت والا ہے بہرہار حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوے تمام حق پرست عالموں کے لئے چراغ راہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوے حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور ضرور کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اور یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب عالمتاب سے بھی زیادہ تاپنا کا روشن ہے سبحان اللہ کس قدر حقیقت افروض ہے یہ شیر کہ آج بھی ہو جو عبراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازی گرستہ پیدا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کمز ایمان سے محفوظ و معمول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر توقل و بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے